شنکر کے تیور خطرناک تھے وہ کہہ رالودنی گاہوں سے روپا کے ناکابلے برداشت وجود کو کھو رہا تھا اور اس کے بارے میں کوئی آخری اور کرمناک فیصلہ کرنے کے بارے میں غور کر رہا تھا اس نے روپا کو پریسرار قوتوں سے لیس کیا تھا وہ ایک ایسا خوبصورت حسین اور موثر ہربا تھی جسے شنکر نے اکثر آڑے وقتوں میں استعمال کیا تھا لیکن اس وقت حالات کے پیشے نظر وہ اسے معاف کر دینے کے موڈ میں نہیں تھا اس نے صرف جعوید کی رہائی کے سلسلے میں شنکر کو نیچہ دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ اخبار لے کر اس کی خوابگاہ تک آ گئی تھی شاید وہ اس طرح شنکر کا مزاق اڑانا چاہتی تھی اس کی جھلاہٹ کا تماشا دیکھنا چاہتی تھی شنکر کے ذہن میں آنڈھیوں کے تیز اور شدید جھکڑ چل رہے تھے اس کی نگاہوں میں حکارت کا احساس بتدریج بڑھ رہا تھا روپا کے بیان نے اسے فیصل کے مقابلے میں ناکامی سے دوچار کرنے کی جسارت کی تھی وہ اسے کسی قیمت پر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اپنی جگہ کھڑا پیچو تاب کھا رہا تک کہ فون کی گھنٹی کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبزول کر لی شنکر نے نفرت سے فون کو گھورا پھر لپک کر رشیور اٹھا لیا ہیلو اس نے سرسراتے لہجے میں ماؤت پیس میں کہا میں ماثر بول رہا ہوں دوسری جانب سے ایس پی ماثر کی آواز اُبھری میں ایک گھنٹے سے برابر فون کر رہا ہوں کیا تم گھر پر نہیں تھے میں باثروم میں تھا کوئی خاص بات خاص بات ماثر نے تاجب سے پوچھا کیا تم نے شام کے اخبارات نہیں دیکھے نہیں شنکر نے خوشک لہجے میں کہا میں اخبار دیکھنے کا عادی نہیں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو ابھی تک حالات کی کوئی خبر نہیں ہوئی تمہاری روپا نے بنا بنایا کھیل چوپٹ کر دیا جاوید کو اس کے بیان کی وجہ سے مجسٹریٹ نے رہا کر دیا اخبار والوں کو ہمارے اوپر کیچڑھ اچھالنے کا موقع مل گیا مجھے مجبوراً اپنے خاص آفیسر کو معتل کرنا پڑا ہے تم تفتیش اور چھانبین میں اُلٹ پھیر کر کے انسپیکٹر شرمہ کو دوبارہ ملازمت پر بحال کر سکتی ہو لیکن شنکر کو جو دھجکہ لگا ہے اس کے کھاؤ کو کون بھرے گا ماثر جی اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں ہے تمہاری روپا نے سامنے آ کر روپا جواب میں شنکر نے رسیور کو حکارت سے گھورتے ہوئے اتنی شدت سے دیوار پر مارا کہ وہ کئی حصوں میں بکھر گیا اس کی نگاہوں سے شولے لپک رہے تھے پھر وہ قدم اٹھاتا مسیری کے قریب آ گیا ایک ثانیے تک روپا کو کسی ایسی آدم خوردرندے کی مانے دتکتا رہا جو اپنے شکار پر جھپٹ پڑھنے کے لیے جست لگانے کو بالکل تیار ہو پھر اس نے بیڈ شیٹ کو تھام کر زور سے جھٹکا دیا تو روپا کا جسم رول کرتا ہوا دوسری جانب فرج پر ڈھیر ہو گیا وہ ہزیانی انداز میں چیخ مارتی ہوئے اٹھی پھر شنکر پر نظر پڑھتے ہی اس طرح جونکی جیسے کوئی حیرت انگیز خواب دیکھ رہی ہو اسے اپنی قوت بسارت پر یقین نہیں آ رہا تھا اسے اچھی طرح یاد تھا کہ صبح وہ دیر سے بیدار ہوئی تھی اس کے سر میں شدید درد تھا چنانچہ وہ ناشتہ کرنے کے بعد دو خواب آور گولیاں کھا کر دوبارہ اپنی خوابگاہ میں چلی گئی تھی اسے یقین تھا کہ شام تک وہ گولیوں کے زیرے اثر پر سکون نیند سوتی رہے گی اور شام کو جب بیدار ہوگی تو اس کی طبیعت یقیناً بحال ہوگی لیکن اس وقت وہ خود کو شنکر کے سامنے اس کی خوابگاہ میں دیکھ رہی تھی شنکر کی نگاہوں میں خون تیر رہا تھا شاید اس نے بیڈ شیٹ گھسیٹ کر اسے مسیحری سے نیچے پھینک دیا تھا لیکن کیوں روپا کے ذہن میں سوالات گونجنے لگے میں اپنی خوابگاہ میں سوئی تھی پھر یہاں کیسے آگئی کیا شنکر نے بھی ہوشی کی حالت میں روپا کے ذہن میں سوالات گھڑ مڈ ہو رہے تھے اور شنکر کی نگاہوں کا کہہر بڑھتا جا رہا تھا پھر وہ کسی شیر ہی کی طرح کر جا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تُو نے شنکر کے ساتھ ایسا بھیانک کھیل کھیلنے کی جورت کس طرح کی روپا نے کوئی جواب نہ دیا شنکر کو حیرت سے گھورتی رہی کیا میں یہ سمجھوں کہ جیون سے تیرا من اچاٹ ہو گیا ہے شنکر نے حکارت سے کہا تم تم کہیں سچمجھ پاگل تو نہیں ہو گئے روپا نے تاجب سے کہا کیا مجھے یہاں اسی کارن لائے تھے کہ میرا پمان کرو تجھے یہاں میں لائے تھا شنکر نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا تم نہیں لائے تو پھر اور کون میری خواب گر میں داخل ہو کر میرے شریر کو چھونے کی جورت کر سکتا ہے ناگن جواب میں شنکر کا لہجہ اور خوفناک ہو گیا تُو شنکر کو چکمہ دینے کی کوشش کر رہی ہے میں میں نہیں سمجھی کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو مجھے اتنا سنگین مزاک پسند نہیں ہے کیا تم نے ضرورت سے زیادہ تو نہیں چڑھا لی جو اس طرح شنکر کا الٹا ہاتھ فضا میں اتنی تیزی سے لہر آیا کہ روپا کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا وہ تیورا کر بستر پر گری تھی پھر اس سے پیش تر کے وہ اٹھتی شنکر نے اخبار اٹھا کر پوری شدت سے اس کے موہ پر مارتے ہوئے کہا اس کو غور سے دیکھ اور پھر مجھے جواب دے کہ کس نے کس کے ساتھ سنگین مزاک کرنے کی کوشش کی ہے روپا نے اخبار میں جعوید کی رہائی کی خبر تفصیل سے پڑی تو اس کا پورا وجود چکرا کر رہ گیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہو گیا جواب دے مجھے شنکر نے اسے گھورتے ہوئے نفرہ سے پوچھا تو اسے بچانے کی خاطر عدالت تک کیوں گئی تھی کس نے تجھے مجبور کیا تھا یہ یہ اخبار میں اخبار میں جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے شنکر کسی زہریلے نا کی طرح پھنکارتے ہوئے بولا اور یہ اخبار تو مجھے دکھانے کی خاطر یہاں لائی تھی میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کی خاطر لیکن تو شاید بھول گئی تھی کہ شنکر شنکر روپا نے تیزی سے اڑتے ہوئے پوری سنجیدگی سے کہا میری بات کا وشواس کر میں عدالت نہیں گئی تھی تو پھر وہ کمینہ رہا کس طرح ہو گیا مجھے نہیں معلوم اور یہ اخبار یہاں کون لائے ہے شنکر نے سر سر آتے ہوئے دریافت کیا مجھے نہیں معلوم تو عدالت نہیں گئی تو یہ اخبار بھی نہیں لائی اور تو اپنے پیروں سے چل کر میری خوابگاہ تک بھی نہیں آئی شنکر سرد آواز میں بولا کیا تو سمجھتی ہے کہ شنکر تیری باتوں پر وشواس کر لے گا سمجھنے کی کوشش کر شنکر ہو سکتا ہے کسی دوشٹ اور پاپی نے ہمارے ساتھ بھیانک مزاق کرنے کی کوشش کی ہو کیا تو سوچ سکتا ہے کہ روپا تیری دشمنی مول لے کر جاوید کو بچانے کی گلتی کر سکتی ہے تو ایسا نہیں کر سکتی روپا رانی لیکن تیری اندر کی عورت ایسا کر سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ تیری من کے اندر جاوید کا پریم انگڑائی لے کر جاگ اٹھا ہو عورت اپنے پریمی کے کارن بڑے سے بڑا بلیدان بھی دے سکتی ہے پرندو تُو نے شنکر کو چھیڑ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے میں تجھے کسی قیمت پر شما نہیں کروں گا تیرے سندر اور کومل شریر کو روند کر اتنا بھیانک بنا دوں گا کہ کوئی خارش زدہ کتہ بھی تیری طرف دیکھنا گوارہ نہیں کرے گا تجھے اپنی سندرتہ پر بہت گھومند ہے نا شنکر نے اپنے جملے کے اختتام کے ساتھ ہی میز پر اکھیوی بوتل اٹھا کر اس کا مشروب کالین پر اُلٹ دیا پھر وہ اسے الٹا تھام کر مسہری کے کونے سے مارا تو روپہ ہزیانی انداز میں چیختی ہوئی دروازے کی جانب بھاگی لیکن شنکر اسے پہرے ہی لپکر دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا روپہ کی نظروں میں دردناک موت کے بھیانک سائل ارز رہے تھے وہ شنکر کا ارادہ بھام کر ہی ساری جان سے لرز اٹھی تھی نہیں روپہ رانی آج تجھے شنکر کی اتاب سے دھرتی کی کوئی شکتی نہیں بچا سکے گی میں اس ٹوٹی ہوئی بوتل سے تیرے شریر پر اتنی دھاریاں ڈال دوں گا کہ تُو خود بھی اپنے آپ کو پیشت آنے سے انکار کر دے گی شنکر تجھے دھوکہ ہوا ہے میری بات کا بشواس کر روپہ نے تھر تھر کامتے ہوئے کہا میں کالی کی سوگن کھا کر کہتی ہوں کہ مت نام لے پویتر کالی کا اپنی گندی زبان سے صرف آنے والے کل کے بارے میں سوچ کل جو تیرے تصور سے بھی زیادہ پھیانک ہوگا شنکر نے قدم آگے بڑھائی تو روپہ پھر چرکتی ہوئی دوسری جانب بھاگی اور وہ مسیری کی آر دے کر خود کو محفوظ رکھنا جاتی تھی شنکر کسی چالاک چیتے کی مانے دوچ پر نظر چمائے اسے آہستہ آہستہ گھیر رہا تھا تجھے بھگوان کا واسطہ شنکر مجھ پر دیا کر میں بنتی کرتی ہوں تجھے بتانا ہوگا روپہ نانی تُو نے کس کے بہکاوے میں آ کر عدالت تک جا کر مجھ سے دشمنی مول لینے کی غلطی کی تھی شنکر نے بوتل والا ہاتھ خطاناک انداز میں فضا میں لہراتے ہوئے کہا میں اس کا نام جاننا چاہتا ہوں میں نردوش ہوں شنکر مجھے کچھ معلوم نہیں تُو نردوش ہے تو پھر پاپی کون ہے تُو اپنی مہان شکتی کو آواز دے شنکر تیرے منتر کے بید تجھے سب کچھ بتا دیں گے روپہ نے منت کرتے ہوئے کہا روپہ کیول تیری ہے تجھ سے فریم نہیں کر سکتی شنکر اسے گھیر کر ایک ایسے گوشے میں لیا تھا جہاں اس کی اور روپہ کے درمیان محض آٹھ فٹ کا فاصلہ تھا اور وہ یہ فاصلہ صرف ایک جست لگا کر تیہ کر سکتا تھا روپہ کے چہرے کی رنگت حلدی کی مانند زرد ہو رہی تھی اس کی پھٹی پھٹی ویران انکھوں میں موت کا بھیانک تصور چمکا رہ گیا تھا شنکر نے بوتل پر اپنی گریفت مضبوط کی اس نے اپنے بدن کو جست لگانے کی خاطر ایک خاص ذاویہ سے ذرا سبل دیا لیکن قبل اس کے کہ وہ چھلانگ لگانے کے عمل کو مکمل کرتا پوچھتے سے ایک آواز سنائی دی اور شنکر نے روپہ پر وار کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا شنکر کے ساتھ روپہ کی نظریں بھی دروازے کی جانب گھون گئیں جہاں فیصل تھری پی سوٹ میں ملبوس ہونٹو کے درمیان سگار دبائے اپنے قدموں پر کھڑا شنکر کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا شنکر کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو اس نے ہاتھ پیروں سے معذور کر دیا تھا وہ اتنی جلدی صحت مند ہو کر اس کے سامنے اپنی ٹانگوں پر کھڑا کیسے ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں روپہ کی چیکھو پکار صدائے بازگشت بن کر گونجنے لگی اب اسے کچھ یقین سا آ رہا تھا کہ روپہ کے ساتھ جو کچھ پیش ہوا ہے وہ بھی حیرت انگیز اور پریسرار قوت کا کرشمہ ہے روپہ کمز کم شنکر کے ساتھ دیدہ ادانستہ اتنا بھیانک اور سنگین مزاک نہیں کر سکتی تھی لیکن وہ پریسرار قوت کیا تھی جس نے روپہ کو اپنی مرضی اور اس کی لالمی میں استعمال کیا تھا اور فیصل کو اس کی نگاہوں کے سامنے لاکھڑا کیا تھا وہ فیصل کو خون آلود نظروں سے گھورتا رہا ٹوٹے ہوئے بوتل کے گلے پر اس کی گریفت اسی طرح خاصی مضبوط تھی اس کا ذہن اس طاقت کے بارے میں بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا جس نے ایک ہی دن میں پوری بسات پلٹ دی تھی اس نے من ہی من میں اپنے منتر کے بیروں کو آواز دی لیکن نتیجہ صفر ہی ثابت ہوا اس کی نظریں اس معصوم بچے کو بھی دیکھنے سے کاثر تھی جو فیصل کے ساتھ کھڑا تھا کس ویچار میں گم ہو شنکر مہاراج فیصل نے اس کو مخاطب کیا ایسی بھی کیا بے رخی کیا اندر آنے کو بھی نہیں کہو گے تم شنکر نے ہونڈ چباتے ہوئے کہا جانتے ہو کس کے سامنے کھڑے ہو میرا خیال ہے کہ میں پہلے بھی تم سے بارہا مل چکا ہوں لیکن نہیں بچے نے تیزی سے فیصل کو مخاطب کیا تم شنکر سے فیصل کے نام سے اپنا تعرف نہیں کروا ہوگے اگر تم نے ایسا کیا تو کھیل بگر جائے گا اس پلید آدمی کو اس بات کا یقین کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے کہ میری قوت تمہارا ساتھ دے رہی ہے تم نے اپنا جملہ دھورا کیوں چھوڑ دیا شنکر نے ٹوٹی ہوئی بوتل ایک جانب اچھالتے ہوئے کہا بولتے رہو تم بولتے ہوئے اچھے لگتے ہو کیا فیصل نے چونکریں کی بڑی خوبصورت تدہ کاری کرتے ہوئے کہا کیا تم نے بھی مجھے پہچان لیا ہے شنکر سب کچھ بھول سکتا ہے پرنس لیکن تمہیں نہیں بھول سکتا پرنس فیصل نے حیرت کا اظہار کیا پھر سگار کا کچھ لگاتے ہوئے بولا مجھے یقین تھا مہاراج کے تمہاری نظریں بھی ضرور دھوکہ کھا جائیں گی اندر آجو پرنس شنکر نے اسے دوبارہ پرنس کے نام سے مخاطب کیا آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے پرنس کے شب نام کو درمیان سے ہٹا کر باتیں کرو فیصل نے سنجیدگی سے جواب دیا میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو تم کیا ہو یہ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہا اگر میں نے یہاں آنے میں دیر کر دی ہوتی تو شاید تم سارا جیون اپنی جلد بازی اور ہماکت پر ہاتھ ملتے رہتے لیکن مجھے تمہاری روپہ نانی پر رحم آ گیا کیا تم میرا شکریہ دا نہیں کرو گے سمیں سمیں کی بات ہے مہاشے شنکر نے جواب دیا اس بار تم نے شنکر پر وار کرنے کی کوشش کی اور کامیاب ہو گئے لیکن جب میں تم پر حملہ کروں گا تو تمہیں دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا فیصل نے جواب میں اسے گوھر سے دیکھا پھر بڑے تمنان سے آگے بڑھ کر ایک سوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا پہلی بار تم نے مجھ پر کب حملہ کیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا کیا تم مجھے بتاؤگے ایسا کب اور کہاں ہوا تھا دھیرت سے کام لو آہستہ آہستہ تمہیں ساری بیٹی باتیں یاد آ جائیں گی شنکر بدستور اپنی جگہ کھڑا اسے حکارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا تم ابھی تک کسی سے اہمی ہوئی بھولی بھالی کبوتری کی معنی دکھائی دے رہی ہو فیصل نے اس بار بڑا ہے راست روپا سے کہا مجھے دکھ ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اپنے پریمی کے ہاتھوں زلیل ہونا پڑا لیکن میں نے جو کچھ کیا وہ ضروری تھا میں چاہتا تھا جاوید جو تمہاری جھوٹی شکایت پر گرفتار ہوا تھا تمہاری ہی بیان کے بعد باعزت طور پر رہا ہو آرام سے بیٹھ جاؤ روپا رانی شنکر تمہیں اب کچھ نہیں کہے گا شنکر اپنی جگہ کھڑا غصے سے پیچ اتاب کھا رہا تھا کہ اس بھی ماتھر لمبے لمبے قدم بڑھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اس نے ایک نظر فیصل اور روپا پر ڈالی پھر شنکر سے بولا کیا تم نے معلوم کیا کہ مس روپا کو مجیسٹریٹ کے روبرو پیش ہونے کی کیا ضرورت تھی روپا نے جو کچھ کیا میرے اشارے پر کیا شنکر کی بجائے فیصل نے کہا لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے عدالت میں پیش ہو کر کیا بیان دیا ہے آپ کی تعریف ماتھر نے فیصل کو گھورتے ہوئے خوش کلہجے میں پوچھا میں آپ کو شاید پہلی بار دیکھ رہا ہوں اب کھیل شروع ہو گیا ہے تو اکثر ملاقاتیں بھی ہوتی نہیں گی فیصل نے سگار کا کسیف دھوان فضاء میں اڑاتے ہوئے کہا پھر ماتھر کو گھور کر بولا تمہیں اپنے چہیتیں انسپیکٹر شرمہ کو اپنے ہاتھوں معتل کرنا پڑا مجھے اس کی بہت خوشی ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ مسٹر ماتھر کہ تمہارا وہ انسپیکٹر جسے تم فرشتہ سمجھتے ہو کس کماش کا آدمی ہے آپ مسٹر شنکر کی دوستی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ماتھر کی پیشانی پر بال آ گئے تیکھے لحظے میں بولا یوں بھی میں گہر متلکہ لوگوں سے بے تکلف ہونے کا عادی نہیں ہوں میں اسے بھی اپنی خوش نصیبی کہوں گا اس لیے کہ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا کہ میں ہر ایرے گہرے اور نتھو خیرے کی مدد کرتا پھروں فیصل کا لہجہ تزہی کا میز تھا اس پی ماتھر ایک دام ہی آپ پی سے باہر ہو گیا شنکر کو گھورتے ہوئے کرکت آواز میں بولا مسٹر شنکر اپنے دوست سے کہو کہ یہ اپنے زبان کو لگام دے ورنہ مجھے مجبورن کوئی سخت کاروائی کرنی پڑے گی نہیں ماتھر جی تم اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کروگے یہ میرا شکار ہے شنکر نے سرد لہجے میں کہا اسے اس سمیں ہنس بول لینے دو آج میں نے بھی اسے کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور کل کیا ہوگا فیصل نے بڑی معصومیت سے پوچھا کل بازی شنکر کے ہاتھ ہوگی شنکر نے حکارت سے کہا تم ایک بات بھول رہے ہو پرنس استاد اپنے شاگرد کو تمام دعو نہیں سکھاتا ایک دعو اپنے آڑے وقت کے لیے ایسا بچا لیتا ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا میں ایک بار پھر تمہاری غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کروں گا فیصل نے سگار کو ایسٹرے میں رگڑ کر بچھاتے ہوئے کہا میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو اور میں کون ہوں یہ تم کبھی نہیں جان پاؤگے میرے سلسلے میں تمہاری جوتش ویدیا اور جنتر منتر کسی کام نہیں آئیں گے تمہارا گیان دھیان اور شکتی پرابت کرنے کی خاطر لمبی لمبی بیٹھ کے اور کٹن تپسیا جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے میری شروعات ہوتی ہے تم میرے سامنے طفلے مکتب بھی نہیں ہو تم نے دیوی دیوتاوں کو رام کرنے کی خاطر اب تک جتنے پاپڑ بیلے ہیں میں ان سے واقف ہوں تمہارے من میں کیا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں تم مجھے سمجھ لے اور میری اصلیت تک پہنچنے کی خاطر جو وقت لینا چاہتے ہو بڑے شوق سے لے لو لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو اگر سر کے وال کھڑے ہو کر بھی تمام زندگی اپنے جنتر منتر آزماتے رہو تب بھی میرا ایک بال بھی بیکہ نہیں کر سکو گے شاید دیوانے نے تمہیں پھر مو لگا لیا ہے شنکر نے ہوا میں تیر چلاتے ہوئے کہا لگتا ہے سفید مالا کے دو جار دانے پھر تمہارے ہاتھ آ گئی ہیں لیکن انہیں کب تک استعمال کرو گے سفید مالا کے دانے فیصل نے حیرت کا اظہار کیا میں نہیں سمجھ سکا کہ تم کس جنم کی بات کر رہے ہو لیکن ٹھہر ہو میرا خیال ہے کہ تم شاید مجھے وہ سمجھ رہے ہو جو تمہارے عطاب کا شکار ہو کر ہسپتال میں پڑا زندگی کے دن پورے کر رہا ہے ہسپتال نہیں بالک وہ خان شہباز کے گھر میں چھپا بیٹھا ہے پرانی اطلاع ہے تمہارے پاس فیصل نے کہا خان شہباز نے اسے آج صبح ہی ہسپتال میں داخل کرا دیا ہے تمہاری شکتی کیا کہتی ہے کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا شنکر نے زہر خوندے سے پوچھا مجھے اسے کوئی ہمدردی نہیں ہے لیکن تم نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اسے مردانگی نہیں کہا جا سکتا فیصل نے اسے حکارت سے گھورتے ہوئے کہا مرد بنو تو کسی مرد سے پنجا لڑانے کی کوشش کرو چکے ہو فیصل نے جواب دیا روپا نانی کے ہاتھ میں گنگا جل دے کر پوچھو کہ یہ تمہیں کچھ نہیں بتا سکے گی کہ یہ اپنے گھر سے عدالت تک اور پھر تمہاری خوابگاہ تک کس طرح پہنچی ایسے کھیل تماشے شنکر کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ماتھور جی کی شکل کو غور سے دیکھو فیصل نے مذکہ اڑاتے ہوئے کہا پولیس کے محکمے میں انہیں بڑا چالاک اور بہادر سمجھا جاتا ہے ان مہاشے نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیا لیکن نتیجہ کیا نکلا جعوید آزاد ہو گیا اور ایس پی صاحب بہادر کو اپنے کلم سے انسپیکٹر شرما کو موتل کرنا پڑا ذرا پوچھو ماتھور جی سے شرما کو موتل کرتے سمیں ان کے دل پر کیا گزری ہوگی کل رات ہی کی بات ہے جب ماتھور جی کے اس چہیتے آفیسر نے دس دس ہزار پے کی قراری گڑیوں سے ان کی جیب گرم کی تھی اور آج ہی اسے شٹ اپ ایس پی ماتھور اپنے غصے پر کابو نہ پاسکا پلک چھپکتے میں اس نے بگلی ہالیسٹر سے اپنا پسٹول نکالتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا اب اگر تم نے بکواس کی تو میں تمہیں بھون کر رکھ دوں گا فیصل ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا بچہ جو اب تک مزے لے لے کر ان کی گفتگو سن رہا تھا اپنی جگہ محتاط ہو گیا اس نے ماتھور کو تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے فیصل سے کہا تم اس کے پسٹول کی پروانہ کرنا میں اس کے سارے نشانے خطا کرا دوں گا اس کھلونے کو جیب میں واپس رکھ لو ماتھور جی فیصل نے نفرت سے کہا گھر جا کر اپنی اس پری ورتہ دھرم پتنی پر استعمال کرنا جو آج کل ڈرائیونگ سیکھنے کے بہانے تمہارے نئے رائیور کے ساتھ پینگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے یو ڈرٹی ڈاگ ماتھور نے دانت پیشتے ہوئے کہا پھر لبلوبی پر اس کی انگلی کا دباؤ بڑھتا چلا گیا اس نے گیزو گذب کے عالم میں پورا میکزین خالی کر دیا لیکن فیصل بدستور اپنی جگہ سینہ تانے کھڑا رہا شنکر کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے فیصل کو گھور رہا تھا میں کسی سیدھی سادھی گائے کا ماس نہیں ہوں ایس پی صاحب جسے تم بھون کر آسانی سے کھا جاؤگے ایک بات کان کھول کر سن لو اگر تم نے دوبارہ کبھی میرے اوپر پسٹول اٹھانے کی کوشش کی تو جواب میں میری انگلی کے ایک معمولی سی جنبیشی تمہیں جہنم رسید کر دینے کے لیے بہت کافی ہوگی ماتھور کو تنبی کرنے کے بعد فیصل نے شنکر کی طرف دیکھا مجھے معلوم ہے کہ تمہیں اپنی صفلی کے گندے علم پر بہت گھومند ہے تم نے کالی کو راضی کرنے کی خاطر بھی کنڈل میں بیٹھک لگانے میں بڑی راتیں خراب کی ہیں لیکن میرے مقابلے میں تمہاری اکل گندی نالی میں رینگنے والے اس حکیر کیڑے سے زیادہ نہیں ہے جسے چپ چاہے جوتے تلے روندہ جا سکتا ہے آج میں تمہیں معاف کیے دیتا ہوں دوسری ملاقات میں تمہارا انجام کیا ہوگا یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا پھر فیصل بڑے اتمنان سے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا روپہ کے علاوہ شنکر اور ریسپی ماتھر بھی کھولے دروازے کی طرف ہمنکوں کی طرح دیدے پھاڑے دیکھ رہے تھے فیصل اپنے بستر پر لیٹا کسی گہری سوچ میں گرک تھا اس کی نگاہیں چھت پر مرکوز تھی چھ سالہ معصوم بچہ صوفے پر نیم دراز تھا وہ فیصل کو ٹکٹکی باندے دیکھ رہا تھا کمرے میں بہت دیر تک پر سکون خاموشی تاری رہی پھر بچے نے فیصل کو مخاطب کیا انکل اگر تم اسی انداز میں سوچتے رہے تو تمہاری صحت پر اچھا اثر نہیں پڑے گا میں اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ رہا تھا فیصل نے ایک گہری سانس لے کر کہا اسی شہر میں کبھی میری اکالی شانکوٹھی بھی تھی جہاں مجھے زندگی کی تمام خوشیاں اور آسائشیں مجسر تھی لیکن آج میں کپاہیچ کی طرح ہسپتال کے اس کمرے میں بے یار و مددکار پڑا ہوں ہسپتال کے اس کوبصورت اور شاندار کمرے کا کراہ سات سو رپے یومیا ہے یہ کمرہ ہسپتال کی آخری منزل پر واقع آٹھ کمروں میں سب سے زیادہ بڑا اور سب سے الگ تھلک واقع ہے اس کی ریزرویشن کے لیے مالدار قسم کے دائمی مریض مہین و انتظار میں گزار دیتی ہیں لیکن یہ تمہارے استعمال میں ہے اس کمرے کے علاوہ اس ہسپتال کا سب سے بڑا سرجن بھی تمہاری دیکھ بھال پر معمور ہے جس کی وجہ سے تمام عملہ ہر وقت چاکو چوبند رہتا ہے اور تمہاری دیکھ بھال کا ہر وقت خیال رکھتا ہے میں تمہاری بات کا مقصد نہیں سمجھا انسان کو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے بچے نے سنجیدگی سے کہا ذرا گور کرو اگر تمہیں خان شہباز خان اور جاوید جیسے مخلص دوستوں کی پرخلوس محبت میسر نہ ہوتی تو کیا ہوتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس وقت کسی خیالاتی ہسپتال میں پڑے زندگی کے دن گزار رہے ہوتے تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن ماضی کو اتنی آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکتا صرف اس لیے کہ تمہارا ماضی تمہارے حال سے بہت زیادہ شاندار تھا اگر تمہارا حال تمہارے ماضی سے بہت بہتر ہوتا تو کیا اس وقت بھی تم پلٹ کر پیچھے کی جانب دیکھنا پسند کرتے کچھ باتیں کچھ یادیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں کسی بھی قیمت پر بھولایا نہیں جا سکتا فیصل نے آب بھر کر جواب دیا میں جانتا ہوں بچے نے ہمدردی کا اظہار کیا تمہاری ماں کو تمہارے دشمنوں نے بڑی عذیتناک موت سے ہم کنار کیا تھا میں تمہاری ماں کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا لیکن تمہارے اشارے پر تمہارے دشمنوں کو موت کی نیند سولا سکتا ہوں تم مجھ سے کسی خواہش کا اظہار کر کے دیکھو میں پلک چھپکتے میں دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے قدموں میں بکھیر سکتا ہوں لیکن ہر بات کی ایک حد مقرر ہوتی ہے میں ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتا قدرت کی مسلحتوں کو انسان نہیں سمجھ سکتا اس لئے شاکی ہو جاتا ہے لیکن ان مسلحتوں کے پیچھے انسان کی کوئی نہ کوئی بہتری بھی ہوتی ہے مجھے کو دیکھ لو میں دوسروں کے لئے سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن اپنے لئے کچھ نہیں کر سکتا مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے ماں باپ کون تھے اور آپ کہاں ہیں صرف اتنا یاد ہے کہ وہ پیار سے مجھے ٹوٹو کہا کرتے تھے قدرت نے مجھ سے میری پچھلی یادیں چھیننی ہیں اور اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی مسلحت ضرور ہوگی میں لازوال کوتوں کا مالک ہوں لیکن اپنے ہاتھ سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتا تمہیں سے کیا کہوگے ٹوٹو فیصل نے بچے کو افسردہ دیکھ کر بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا بڑا پیارا نام ہے بلکل تمہاری ہی طرح اور شنکر کے بارے میں کیا خیال ہے ٹوٹو نے کہا کیا اس کا نام اس کی شخصیت سے مشابعت نہیں رکھتا نہیں وہ اپنے نام کے مقابلے میں زیادہ مکروح اور خبیش الفطرت ہے شنکر نے سنجیدگی سے کہا پھر پوچھا تمہاری کیا ریپورٹ ہے کیا اس نے میری دوہری شخصیت کو قبول کر لیا ہے نہیں ٹوٹو نے کہا پھر خلا میں گھورتے ہوئے بولا وہ بھی پورے سرار کالی طاقتوں کا مالک ہے اس لئے اتنی آسانی سے فریب نہیں کھائے گا ویسے تمہاری طلاق لیے عرض ہے کہ وہ اور ایس پی ماتھور اس وقت نیچے ہسپتال میں ایڈمنیسٹریٹر کے آفیس میں بیٹھے تمہاری کیس فائل دیکھ رہی ہیں جو سرجن تمہارا علاج کر رہا ہے وہ ماتھور کے پرانے واقف کاروں میں سے ہے اس نے ماتھور کو بڑے یقین کے ساتھ بتایا ہے کہ تم موجودہ حالت میں چلنا پھرنا تو در کنار اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہو سرجن کا خیال ہے کہ تمہیں ابھی ایک تو بڑے آپریشن سے گزرنا ہوگا اس کے بعد ہی یقینی طور پر کچھ کہا جا سکتا ہے کیا تم ان کے درمیان ہونے والی باتیں بھی سن سکتے ہو فیصل نے تاجوب سے پوچھا ہاں اور میرا خیال ہے کہ شنکر نے ابھی سرجن کے بیان پر بھی یقین نہیں کیا وہ ایڈمنیسٹریٹر کے کمرے سوٹ کر سیدھا ادھر ہی آنے کا ارادہ کر رہا ہے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہی وہ کوئی نتیجہ آخذ کرے گا کیا تم اس کی سوچوں کے زاویے تبدیل نہیں کر سکتے تم اشارہ کرو تو میں اسے ایک پل میں جہنم ریسید کر سکتا ہوں لیکن اس طرح اسے آسانی سے چھٹکارہ مل جائے گا جبکہ میں اسے دیوانگی کی حالت سے دوچار کر کے کسی عذیتنا کے انجام تک لے جانا چاہتا ہوں میں بھی یہی چاہتا ہوں فیصل نے تیزی سے کہا وہ کسی ریائت کا مستحق نہیں ہے پھر اسے میرے رحم و کرم پر چھوڑ دو ٹوٹو نے کہا میں اس سے تمہارے انتقام لینے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کروں گا ایس پی ماتھر کے بارے میں تمہاری کیا ملاقات ہیں انتہائی راشی اور کمینہ خاصلت آفیسر ہے لیکن افسرانے والا کو خوش رکھنے کے طور طریقوں سے بخوبی واقف ہے شنکر کی پریسرات قوتوں کی وجہ سے اس نے دو چار کیس ایسے حل کر لی ہیں جس کی وجہ سے اس کو خاصی شوہرت حاصل ہو گئی ہے میں ماتھر کو بھی تھوڑا بہت سبق دینا چاہتا ہوں فیصل نے کہا کوئی ایسا سبق جو اسے شنکر کی حمایت سے علیہتگی پر مجبور کر دے میں نے پہلے ہی اس کے بارے میں سوچ رکھا ہے ٹوٹو نے لاپروائی سے کہا جاویت کے معاملے میں وہ ضرورت سے زیادہ ہی دلچسپی لے رہا ہے اسے انسپیکٹر شرمہ کو موطل کرنے کا صدمہ لاحق ہے وہ ہر قیمت پر اسے جلدہ جلد بحال کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے ہمارے آنے کے بعد شنکر نے روپا کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تم شاید روپا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ٹوٹو نے کہا شنکر نے اس خوبصورت ناغن کے اندر کچھ ایسی طاقتیں پیدا کر دی ہیں جسے وہ خود بھی نواقف ہے روپا شنکر کے لیے ایک ایسا موثر ہربہ ہے جسے وہ خاص کاس موقعوں پر ہی استعمال کرتا ہے جس روز روپا کا پتہ کٹ گیا شنکر کا ایک واضو زخمی ہو جائے گا پھر تم نے اس کے لیے کیا سوچا ہے میں قبل از وقت تو سوچنے کا عادی نہیں ہوں جب ضرورت پیش آئے گی اس کا علاج بھی ہو جائے گا ٹوٹو نے لاپروائی سے جواب دیا پھر نظریں گھما کر دروازے کے سمت دیکھتے ہوئے بولا وہ لوگ آ رہی ہیں تم کسی بات سے پریشان مت ہونا میں تمہارے ساتھ ہوں اسی لمحے دروازہ کھلا اور شنکر ایس بی ماثر اور سرجن کے ساتھ اندر داخل ہوا فیصل نے شنکر کو دیکھ کر خوفزدہ ہونے کی بڑی شاندہ ردہ کاری کی تھی لیکن اس نے ایس بی ماثر کو دیکھ کر اپنے چہرے سے اس بات کا قطعی ظہار نہیں ہونے دیا کہ وہ پہلے بھی اس سے کہیں مل چکا ہے اور سنائیے مسٹر فیصل سرجن نے اس کے قریب آتے ہوئے دریافت کیا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کے رحم و کرم پر ہوں فیصل نے افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا پھر پور امید لہجے میں پوچھا میری ریپورٹس کا کیا رہا ہمت سے کہا ہم نے ابھی ایک دو ایکس رے اور لینے ہیں اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا سرجن نے تسلی دی پھر شنکر کا تعریف کرواتے ہوئے بولا یہ میرے واقف کار میں ان سے واقف ہوں فیصل نے تیزی سے کہا پھر بیبسی کے عالم میں اپنا نیچلا ہونٹ چبانے لگا شنکر کی تیز نظریں اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہی تھی کیا مجھ سے مل کر آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوئی ماتھر نے اسے ٹٹولتے ہوئے پوچھا آپ فیصل نے ماتھر کا بغور دیکھتے ہوئے کہا کیا آپ کا تعلق اسی ہسپتال سے ہے آپ نے کیسے جانا کہ میرا تعلق اسی ہسپتال سے ہے ماتھر نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا مجھ کو یہی بتایا گیا تھا کہ آپریشن سے پہلے کسی دوسرے سرجن نے بھی میرے سلسلے میں یہ وہ نہیں ہے سرجن نے کہا پھر تعریف کرواتے ہوئے بولا یہ بھی مسٹر شنکر کی طرح میرے پرانے واقف کار اور دوست ہیں ایس پی ماتھر خوشی ہوئی آپ سے مل کر فیصل نے مسکرانے کی ناغام کوشش کرتے ہوئے کہا آپ کو ہمارا اس طرح بین بلائیانہ برا تو نہیں لگا ماتھر نے پوچھا اس کے لہجے میں تنز شامل تھا جی جی نہیں میں آپ کو مبارک بات بھی دینا چاہتا تھا کس سلسلے میں فیصل نے انجان بن کر وضاحت طلب نظروں سے ماتھر کو گھورا مسٹر جعوید کی رہائی کے سلسلے میں ماتھر نے کہا شنکر نے مجھے آپ کے دوست کے بارے میں بتایا تھا سرجن فیصل نے اکتائے ہوئے انداز میں سرجن کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت کیا کیا میرا ہسپتال میں رہنا ضروری ہے ضروری نہیں بلکہ بہت ضروری ہے سرجن نے سنجیدگی سے جواب دیا یہاں نہ صرف آپ کی تیمارداری بہتر طور پر ہو سکتی ہے بلکہ وہ ٹیسٹ بھی آسانی سے ہو سکتے ہیں جو باقی رہ گئی ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو انتظار کرنا ہوگا میرے علاج میں اندازن کتنا وقت لگ جائے گا فیصل نے بے سبری کا مظاہرہ کیا آپ پریشان نہ ہو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ آپ جلدہ جلدہ ٹھیک ہو کر اپنے پیروں سے گھر واپس جانے کے قابل ہو جائیں فیصل نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا ٹوٹو بڑی سنجیدگی سے سوفے بر بیٹھا شنکر اور ماتھر کو گھور رہا تھا کیا مجھ سے کوئی دعا سلام نہیں کروگے میرے متر شنکر نے پہلی بار فیصل کو مخاطب کیا نہیں فیصل نے نفرت کا احسار کیا میں تمہاری صورت بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا ایسی بھی کیا بے رکھی ہم نے جنم جنم کے لئے دوستی کا ناتہ جوڑا تھا تم کیا مجھے سکون سے مرنے بھی نہیں دوگے فیصل نے حضیانی انداز اختیار کیا تو سرجن بخلا گیا مسٹر فیصل پلیز سرجن نے کچھ کہنا چاہا لیکن فیصل نے بڑے کرب سے کہا نہیں سرجن میں اس شخص کی صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اسے میرے کمرے سے باہر نکال دو پلیز میں تم سے درخواست کرتا ہوں میری پریشانی میں اضافہ نہ کرو مسٹر ماثر سرجن نے ماثر سے اعترافت کیا یہ کیا معاملہ ہے یہ ہمارے پیار کی باتیں ہیں شنکر نے بڑی ڈھٹھائی سے کہا آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں لیکن ہمیں ہر قیمت پر مریض کی آرام و سکون کا خیال لکھنا چاہیے سرجن نے قدر تیز انداز میں کہا پھر ماثر سے بولا ہمیں اب چلنا چاہیے سرجن کے ساتھ ساتھ ایس بی ماثر کو بھی مجبورا واپسی کے لیے آمادہ ہونا پڑا شنکر نے کمرے سے نکلتے نکلتے ایک بار پھر فیصل کو بغور دیکھا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ابھی تک فیصل کے سلسنے میں کوئی آخری فیصلہ نہیں کر سکا تھا یو آر گریٹ ٹوٹو نے ان کے جانے کے بعد تعریفی نظروں سے فیصل کو دیکھا تم نے بڑی شاندار اداکاری کی ہے شنکر کے فرشتے بھی تمہارے اوپر شبا نہیں کر سکے کہ تم وہی ہو لیکن مجھے اس نابکار کا یہاں نہ پسند نہیں فیصل نے سنجیدگی سے کہا اس کی شکل دیکھ کر ہی میرا خون جوش مارنے لگتا ہے کچھ دنوں اور کڑوی گولیاں حلق کے نیچے اتار دے رہو شنکر کا انجام اس سے بھی پتر ہوگا جو تم نے اپنے ذہن میں سوچ رکھا ہے فیصل کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اس بار خان شہباز اندر داخل ہوا لیکن وہ تنہا نہیں تھا اس کے ہمراہ فیصل کے کاروباری قانونی مشیر افضال احمد اور بزنس مینجر وقار حسین بھی تھے ان دونوں کے ایک طویل عرصے کے بعد دیکھ کر فیصل کے زخم دوبارہ تازہ ہو گئے ماضی کی حسین یادیں آنسوں کے کترے کی شکل میں نگاہوں کے گوشوں میں جھل ملانے لگیں افضال احمد اور وقار حسین بھی فرت جذبات سے آپ دیدہ ہو گئے کچھ دیر تک ان کے درمیان رسمی باتیں ہوتی رہیں پھر افضال احمد نے اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے کہا ناصر پیپر ملز اور سیمنٹ فیکٹری کے سلسلے میں انشورنس کا جو کلیم داخل ہوا تھا اس کا فیصلہ ایک دو روز میں متوقع ہے مجھے یقین ہے کہ ہمیں ہماری مطلوبہ رقم مل جائے گی کوٹھی کے سلسلے میں آپ کا کیا حکم ہے وقار حسین جنہوں نے اپنی عمر کا ایک طویل حصہ فیصل کے بزرگوں کے ساتھ ان کی ملازمت میں گزارا تھا بڑی شفقت سے بولے کیا اسے دوبارہ تعمیر کرانے کا ارادہ ہے یا کسی بہتر علاقے میں دوسرا پلوٹ لے کر نہیں وقار صاحب فیصل نے جذباتی انداز میں کہا میں اس کوٹھی میں رہنا پسند کروں گا جہاں میں نے اپنی ماں کی آغوش میں آنکھ کھولی تھی آپ اس کو اثر نو تعمیر کرائیں لیکن اس بات کا خاص خیال رکھئے گا کہ نقشے میں کوئی تبدیلی نہ ہو دوسرے کاروبار کے سلسلے میں کیا ارادہ ہے وقار حسین نے دریافت کیا اس کا فیصلہ بعد میں کروں گا آپ فیلحال کوٹھی کی تعمیر کا کام شروع کروا دیں فیصل نے کہا پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا بینک بیلنس کی کیا پوزیشن ہے کیا بزنس میں ہونے والے خسارے کے بعد اب بھی کچھ رکم آپ رکم کی متعلق کوئی فکر نہ کریں افضال احمد نے بڑی یقین سے جواب دیا خدا نے چاہا تو میں کلیم کی ایک ایک پائی وصول کر لوں گا راہا چھوٹا موٹا خسارہ تو وہ بزنس میں ہوتا ہی رہتا ہے اگر اجازت ہو تو میں دفتر بھی تعمیر کرانا شروع کر دوں وقار حسین نے کہا کوٹھی کی طرح اس کی تعمیر بھی ضروری ہے اسی دفتر میں آپ کے بزرگ بھی بیٹھا کرتے تھے اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو مجھے منظور ہے فیصل نے دبی زبان میں کہا پھر ٹوٹو کی طرف دیکھنے لگا نیت صاف ہو تو منزل بھی آسان ہو جاتی ہے ٹوٹو نے سنجیدگی سے کہا تم خدا کا نام لے کر اپنی ساکھ کو دوبارہ قائم کرنے کی ابتدا کرو میں تمہارے تمام خسارے پورے کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں جعوید باہر جانے کے لیے تروازے کی سمت بڑا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی وجی اور اسے مجبوراں کال ریسیو کرنے کے لیے رکھ چانا پڑا پانچ منٹ پہلے اسے خان شہباز نے فون کر کے فوراں ہسپتال پہنچنے کی تاقید کی تھی اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ فیصل کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے پھر رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا جعوید نے سوچا تھا کہ دوبارہ ہسپتال فون کر کے فیصل کی حالت کے بارے میں دریافت کرے لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا لباس تبدیل کرنے میں اس نے بڑی اجلت کا مظاہرہ کیا تھا اسے فیصل کی جانب سے تشویش لائک ہو گئی تھی یقینا کوئی اہم بات تھی جو اسے فون پر نہیں بتائی جا سکتی تھی خان شہباز نے غالباً اسی لیے اپنی بات بیان کرنے کے بعد لائن کارڈ دی تھی لباس تبدیل کرتے ہوئے اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا شنکر جس انداز میں روپا نے عدالت میں پیش ہو کر انسپیکٹر شرمہ کے خلاف بیان دیا تھا اس نے شنکر کو یقینی طور پر کانٹوں پر لوٹنے پر مجبور کر دیا ہوگا شنکر کا مشتعل ہو جانا قدرتی امر تھا دوسری جانب اسپی ماتھور کو بھی حالات کے پیش نظر اپنے چہیتے انسپیکٹر کو اپنے ہاتھوں سے موتل کرنا پڑا تھا ان تابر طور ناکامیوں نے شنکر اور پولیس کے ذمہ دار افسروں کو مشترکہ طور پر فیصل کے خلاف سافارہ کر دیا ہوگا شنکر پوریسرار گندی قوتوں کا مالک تھا اس کی ذات سے گھٹیا سے گھٹیا جوابی کاروائی بھی سوچی جا سکتی تھی اپنی رہائی کے بعد سے جاوید نے متدد بار روپا کو فون کیا تھا لیکن جواب میں ہر بار یہی کہا گیا تھا کہ وہ گھر پر نہیں ہے اسے اپنی رہائی کے بعد بھی رہ رہ کر یہی خیال ستا رہا تھا کہ روپا نے عدالت کے روبرو جو بیان دیا تھا وہ کسی قوت کے زیر اثر تھا ورنہ روپا اور شنکر کے کسی دشمن کے خلاف زبان کھولے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن وہ کس کی طاقت تھی جس نے روپا کو جاوید کی حمایت پر آمادہ کیا یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ہیلو اس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ تم اس وقت بہت جلدی میں ہسپتال جانے کے رادے سے پر تول رہے ہوگے کون ہو تم فیصل نے سرد لہجے میں جواب دیا اس چکر میں مت پڑو ریسیور پر وہی ٹھوس آواز ابری مجھے تم سے صرف ایک سوال کرنا ہے وہ شخص کون ہے جس نے شنکر کے گھر جا کر اسے للکارنے کی ہماکت کی تھی مجھے نہیں معلوم کہ تم کس کی بات کر رہے ہو ایک بار پھر وار کر لو کہ وہ جو کوئی بھی تھا فیصل کی ہو بہو نقل تھا میرا خیال ہے تم مجھ سے مزاق کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہ مزاق تمہارے حق میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ تمہیں بعد میں ہوگا اس بار صفاق لہجے اختیار کیا گیا مجھے اس کا نام اور پتہ بتا دو تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا اگر تم شنکر ہی کے کوئی کارندے ہو تو مجھے تمہاری عقل پر ماتم کرنا پڑے گا جاوید نے کہا میں نے تم سے اس کا نام اور پتہ دریافت کیا تھا تم بات کو بڑھانے کی ہماکت کر رہے ہو ایک سوال میرے ذہن میں بھی مچل رہا ہے جاوید نے کرکت انداز میں کہا روپا کو عدالت میں پیش ہونے پر کس قوت نے امادہ کیا تھا کیا تم اس کا جواب دے سکو گے اس کا جواب تمہیں بہت جلد مل جائے گا دوسری جانب سے حقارت کے اظہار کے ساتھ ہی رابطہ منقطع کر دیا گیا جاوید نے رسیور کو گھوماتے ہوئے کرائڈل پر رکھا پھر باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ہسپتال کے لیے روانہ ہو گیا اس کے ذہن میں اب اس نووارد کے جملے گونج رہے تھے جس نے اس سے فیصل کے کسی ایسی ہمشکل کا نام اور پتہ دریافت کرنے کی کوشش کی تھی جس نے شنکر کے گھر جا کر اسے للکارنے کی جسارت کی تھی اس فون کی حقیقت کیا تھی اس کا جاوید کو متلک کوئی لمحنہ ہی تھا شاید اسی لیے وہ اس کال کو محض ایک سنگین مزاق سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی نظر سامنے سڑک پر مرکوز تھی اور ہاتھ نیایت مستادی سے سٹریرنگ کنٹرول کر رہے تھے وہ جلد از جلد ہسپتال پہنچ کر فیصل کی خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا چنانچہ ہسپتال روڈ پر جونس بطن ویران تھی پہنچ کر اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی لیکن دوسرے ہی لمحے جب ایک ٹھوس اور سردش ہے پوچھتے سے اس کی گردن سے مس ہوئی تو اس کے خیالات کا شہرازہ بکھر گیا خطرے کا احساس ہوتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئیں اس نے کنکیوں سے شیشے پر نظر ڈالی تو سرطافہ لرز کا رہ گیا پچھلے نشستوں پر نظر آنے والا شخص شکل و صورت کے اعتبار ہی سے انتہائی خطرناک نظر آ رہا تھا اس کے سر اور داڑی کے بال بے تہاشا بڑے ہوئے تھے شاید اس نے اپنی شخصیت کو پوشیدہ رکھنے کی خاطر وہ ہلیہ اکھتیار کیا تھا اس کے جسم پر جینز اور جیکٹ نظر آ رہی تھی آنکھوں پر سیاہ رنگ کا چشمہ لگا ہوا تھا جو ٹھوس یا ہے جعوید کی گردن پر رکھی گئی تھی وہ کوئی پسٹول یا ریوالور کی نال ہی ہو سکتی تھی اگر تم نے میری ہدایت پر عمل کیا تو بچ بھی سکتے ہو پشت سے تو حکمانہ انداز میں کہا گیا دوسری صورت میں مجھے تمہاری موت پر کوئی ساتھ مانے ہی ہوگا کیا چاہتے ہو جعوید نے خود پر کابو پاتے ہوئے کہا گاڑی اسی رفتار سے چلاتے رہو اگلے چورستے سے بھائیں جانب موڑ دینا عقل مندی رکھانے کی ہماکت کی تو میں تمہیں بے دریغ شوٹ کر دوں گا اطلعان عرض ہے کہ میں نے پسٹول پر سالنسر لگا رکھا ہے اس لئے کسی کو تمہاری موت کی کانو کان خبر نہیں ہوگی ہو سکتا ہے تمہیں نہیں مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی نوارد نے اتمنان سے کہا تمہارا نام جعوید ہے تم اس وقت اپنے دوست فیصل کو دیکھنے ہسپتال جا رہے ہو لومون کے خان شہباز نے تمہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچنے کی تاقید کی تھی لیکن تم فون پر میری آواز کو خان شہبازی کی آواز سمجھ بیٹھے کیوں میں نے تمہیں شناکت کرنے میں غلطی تو نہیں کی تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو کسی ایسے سنسان مقام پر جہاں میں تمہیں آرام سے ٹھکانے لگا سکوں مجھے اس کام پر ایک کسی رقم کے عوض معمور کیا گیا ہے اگر میں تمہیں اس رقم سے زیادہ رقم ادا کر دوں تو کیا نہیں میں کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا نوارد نے صفاق انداز میں جواب دیا مجھے ہر قیمت پر تمہیں قتل کرنا ہے جاوید نے کوئی جواب نہیں دیا اگلے چورستے پر پہنچ کر اس نے گاڑی حسب حدایت بائیں جانے مور دی اسے احساس تھا کہ وہ بری طرح دشمنوں کے جال میں فانس چکا ہے اس کے ایک ذرا سی ہماکت موت کا پیش خیمہ بن سکتی تھی لیکن وہ اتنی خاموشی اور سعادت مندی سے مرنے کو بھی تیار نہیں تھا نوارد نے کہا تھا کہ اس کے پسٹول پر سالینسر فٹ ہے پھر اسے کسی ویرانے کی تلاش کیوں تھی وہ بھری پری شعرہ پر بھی اسے گولی کا نشانہ بنا سکتا تھا جاوید کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا پھر سامنے سے آنے والے ایک لوڑنگ ٹرک کو دیکھ کر اس نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا گاڑی کی رفتار اس نے تھوڑی تیز کر دی پھر جیسے ہی ٹرک قریب آیا اس نے کسی بڑے حادثے سے خود کو بچانے والی انداز میں سٹیرنگ تیزی سے مڑا تو گاڑی دو پئیے پر اُلٹتی چلی گئی فضاء میں چرچراہڑ کی تیز آواز گنجی لیکن ٹرک رکنے کی بجائے آگے نکل گیا جاوید نے فل بریک لگا کر گاڑی کو رک لیا اگر ایسا نہ کرتا تو یقیناً کسی بڑے حادثے ہی سے دوچار ہو گیا ہوتا پھر اس نے نوواریت سے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن اس کے حلق سے ایک کرپناک چیخ نکل کر فضاء میں تیرتی چلی گئی اس نے خود اپنی نظروں سے خنجر کو لہراتے دیکھا تھا پھر اس کی بائیں پسلی کے قریب خون کا فوارہ اُبل پڑا تھا اس نے سامنے کے سمت دیکھا دور دور تک کسی ٹرافک کا کوئی نشانے ہی تھا اس نے دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن پشت پر موجود قاتل نے دوسرا بار کر دیا اس بار خنجر دستے تک اس کے پیٹ میں اترتا چلا گیا اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے خنجر کو باہر نکالنے کی خاطر پورا زور لگایا تھا میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی ہماکت کا ثبوت نہ دینا ورنہ تمہاری موت بڑی دردناک